نمسکار آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے جاؤں ہوں کریلے کی سبتی بہت ہی سوادیسٹ بنتا ہے اور سیجن میں کم سے کم ایک دو بار پھانے دیں کچھ بھی دیرانے آپ سے بھی کیسے ہوگا تھے ہم کریلے لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم کٹ لیں گے گول اکار میں پتلا پتلا کریلے کو اچھی طرح سے ہم ساپ کر لیا ہے اب ایک کراہی لے لیا ہے اس کے اندر ہم سرسوں کو تھیر ڈال دیا ہے اور یہ جو پھوڑن ہے اس کو آپ پھوڑن بولتے ہیں اس کو پانچ پھوڑن ہے اور لال مرچ بھی ہے کسی بھی بجیا میں آپ لال مرچ ایک دو ڈال دیجئے بہت سا دشت بنتا ہے ہلکا سا کلر بدل گیا اب اس کے اندر ہم پیال ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو ملا لیں گے ہلکا سا کلر بدل جائے اس کے اندر ہم کریلہ ڈال دیں گے دیکھیں کلر بدل گیا پیاج میں ہم کریلہ ڈال دیں گے اور پیاج اور کریلہ کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اوپر نیچے کر کے ڈھپکا ڈھک لیں گے ہلکا سا نرم ہو جائے اس کے اندر ہم مسئلہ ڈالیں گے ابھی میں نمک نہیں ڈالی ہوں اسے پانی چھوڑ دیتا ہے اس طرح سے ہم ملا کر مسئلہ ڈالیں گے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں پڑتا ہے تھوڑھو تھوڑھو مسئلہ پڑتا ہے ایک مسئلہ ڈالیں گے ایک مسئلہ پڑتا ہے ٹھیک مسئلہ Harran بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ کو الگ سے کچھ تلنا نہیں پڑے گا آنے پیاج کے تلنا پڑے گا بہت سوازنو صاحب ڈال دیں گے ڈھکن لگا کے پانچ منٹ کے جاتے کو ٹکڑے گیا کلر بدل گیا کلر بدل گیا کلر کرب 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 کربی تلو ہو جائے جب اس طرح سے آپ کی کریلہ بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ کا تینک جو ہے تھوڑ دیگا کراہی میں پھر ہم ڈھت کر تو چار منٹ تک اور پکائیں گے آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں اتنا بڑیاں بن کے تیار ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ کریلہ بنائیں گے تو زیادہ نت تیتہ لگے گا اور نہیں آپ کو کھانے میں بھی سواد لگے گا بہت ہی سوادسٹ بنتا ہے اس طرح بنائیں گے تو امید کرتے ہوں آپ اس طرح بنائیں گے یہ کریلہ کے ویڈیو ایک ہمارے سبسکائبر ہے ہم نے بہت دینوں سے بول لیتے ہیں بینان جی کریلہ کے ویڈیو بنائیں گے تو ہم یہ ویڈیو بنا کے تیار کیا ہے جو کریلہ کھاتے ہیں ان کے لئے یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سبتہ میں کم سے کم ایک بار تو کریلہ کو ضرور کھانا چاہیے ہر رسوی میں بننا چاہیے کریلے کے سب ہی اس طرح سے اوپر نیچے کر کے اس کو ملا لیں گے اب نیچ دیکھیں تیل چھوڑ رہا ہے اس کے مطلب یہ کریلہ بن کے تیار ہو گیا ہے کریلے میں تیل زیادہ لگتا ہے تو بگر تیل کے یہ کریلہ نہیں بن سکتا ہے اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اگر آپ پراتھا کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اور خاص کر ڈال چاول جو آپ بنائیں اس کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی سوادش ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں نموسکو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں